آپ جاری رکھیں روشی بولوں گی کیونکہ اگر عزتیں بکری ہوتی تو سب خرید لیتے پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت دو ہمیں سب یہاں پر بیٹھے ہوئے عزتیں خرید لیتے اگر عزت بکری ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لائے عمل دے دیں کہ اگلے پانس سال تک یہ مشکل حالات برداشت کر لو یا دس سال تک برداشت کر لو تو پھر بھی تسلیح ہو کہ ٹھیک ہے میں نہیں رہی تو ٹھیک ہے میرے بچے اس میں رہیں گے سر آپ نے تو بچوں سے جینے کا حق چھین لیا ان لوگوں نے بیس ہزار والا کیا کرے گا اور انصاف کی آپ بات کرتے میں تو عدالتوں والی انصاف یہ اس چیز کی اب بھی وہاں تک تو میں گئی نہیں آپ یہ چیزوں کو دیکھ لیں یعنی کہ میری اگر آمدن دس لاکھ روپے مہینہ آتا ہے میں بھی وہی مرگی خرید رہی ہوں آٹھ سو روپے کلو اور میرا ڈرائیور بچل جس کی تیس ہزار پہ تنخواہ ہے وہ بھی آٹھ سو خرید رہے وہ دودھ دو سو روپے کلو میں بھی لے رہی ہیں دو سو کلو وہ بھی لے رہے ہیں میں دھر میں اب گروسری نہیں لاتی اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ڈرائیور باورچی اٹھائے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ تھیلے بڑے آ رہے ہیں اور اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے دودھ دو کلو کی چیز مانگوا لیتی ہوں کہ جاؤ بیٹھا سامنے سے لے کر آجو تو آپ مجھے بتائیں مطلب تھوڑا سا جینے کا حق دے دے خدا پاک کو جا کے جواب دے نا یہاں پر آپ آیتیں پڑھاتے ہیں آیتیں پردہ کر چکی ہیں آیتیں پردہ کر چکی ہیں ابھی یہ کہتے ہیں وہ تکرینہ یہ ان کو شرم نہیں آتی رات کے اندھیرے میں پیٹرل کا پاک کراتے ہیں تو وہ بھی ضرور تھے رات کے اندھیرے میں پیٹرل کا پاک کراتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی چشمہ نہیں تھا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا شاید میں رات کو روئی ہوں اللہ پاک نے میری دعا سن لی پتا چلا وہ پچھلے تھے میسیجز نا جب وہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اب سب کچھ جائز ہے سب کچھ حلال ہے یہاں پر بہت ترکی ہمارے بھائی ہیں اور شکر الحمدللہ شام کا نام بھی لیا کیونکہ پہلے ایک ہفتہ تو اس بیچارے کا نام بھی نہیں تھا پھر جب انٹرنیشنل میڈیا نے ڈالنا شروع کیا تو ہم نے بھی شام بولنا شروع کر دیا وہاں پر اللہ پاک ان کی مدد کرے گا اور وہ ریاست ماں جیسی ہے ان کے حکمران ہمارے جیسے نہیں ہیں ان کے لیے وہ کھڑے ہیں دبیہ وی عوام کے لیے ہم مزار جگجیتی کے لیے بہچین ہو رہے ہیں تو ابھی یہ آئین کی تقریبات کے لیے کتنے پیسے وہ ہوں ہیں انہوں نے ابھی بولا کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے ہیں ایک لاکھ سی ہزار سے کیا تو لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ یہ جو گاڑیاں یہ فیول کارڈ ان کی تام جھام ان سب پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ خدا کا خوف کر لے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے یہ سارا کچھ میں نے لکھا تھا لیکن یہ بے فضول ہے میں کس کو اشاریوں سناؤں گی کہ تھائٹین پوائنٹ یہ ہوا موڈیز کی ریٹنگ یہ ہے وہ ٹرانسپرنسی نے یہ بولا وہ بولا ہم میں سے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے لیکن کسی اور کا تو سوچ لیں تو یہ یہاں پر پلیز مطلب آپ تقریباً سال ہونے والا ہے آپ بھی کہتے رہے لیکن یہاں پر یہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہوئی میں کچھ لوگوں کو آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی آپ یقین نہیں کریں مجھے اس آڈیو لیک سے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے سب جائیں بھاڑ میں لوگ عوام مر رہی ہے آپ اس کو دیکھئے میرے پاس تو کوئی ظاہر ہے وہ اتنے نہ اشاریے ہیں نہ میں نے معاشیات اتنی پڑی ہوئی ہیں کالیج نہیں تھا وہ ایسی وہ کالیج تھا سائنس کالیج نہیں تھا آرٹس کالیج تھا سمجھ بھی نہیں آتی تھی معاشیات ایکزیم تھا تیس نمبر تھے تین گریس مارک ملے تھے تیتیس نمبر ہیں معاشیات کے اور ایک ہی یاد ہے کہ انسان معاشی جانور ہے لیکن گھر کا کچن چلاتی ہوں گھریلو عورت ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ سب آئیم سوری یہ سب بکواس ہے یہ جو بتا رہی ہے اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا جس وقت کھانا بنانے یا کچن میں کھڑے نا شکریہ 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 شکریہ